السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت عرصے سے مرنے کی جو سیریز ہے اس سے متعلق یا روحوں کی سیریز سے متعلق یا عالم برزخ کی سیریز سے متعلق جو دروس ہیں اس میں بہت سارے لوگ یہ کمنٹس بار بار کر رہے ہیں کہ ہمیں ان لوگوں کی زیارت کرنی ہے جو جا چکے کیا اس سے متعلق کوئی عمل ہے ایک عمل ہے تو صحیح وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں ساتھ ریفرنس بھی دے دیتا ہوں کہ کہاں آتا ہے یہ عمل جو ہے یہ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے ثابت ہے کہ ایک عورت نے حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ عرض کی کہ میری بیٹی فوت ہو گئی ہے میں چاہتی ہوں کہ خواب میں اس کے ساتھ ملاقات ہو جائے تو حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ دیکھو نماز عشان کے بعد چار رکعت نفل پڑھا اور ہر رکعت میں فاتحہ شریف کے بعد سورہ تکاسر ایک مرتبہ پڑھ کر لیٹ جا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھتی سو جا یعنی کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ تکاسر پڑھ ہر رکعت میں اور یہ بھی ثابت ہے علماء نے اسلام جو نماز کے جو کتابیں لکھی ہیں اس میں یہ کہ آپ ہر رکعت میں ایک ہی سورت بھی پڑھ سکتے ہیں تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے تو خیر باہر آئے انہوں نے کہا کہ اس کے بعد نماز کے بعد پھر کسی سے بات نہ کر لیٹ جا اور درود شریف پڑھتے ہوئے سو جا اچھا اس عورت نے ایسا ہی کیا جب سو گئی تو اس نے خواب میں اپنی لڑکی کو دیکھا کہ وہ عذاب میں مبتلائے اسے گندک کا لباس پہنا کر ہاتھوں میں آگ کی ہتھکڑیاں اور پاؤں میں بیڑیاں پہنا دی گئی اب وہ تو جناب گھبرائی گھبرا کر اٹھی اور حضرت حسن بصیر رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور سارا واقعہ بیان کیا آپ نے سن کر فرمایا کہ ایسا کر کچھ صدقہ کر شاید اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے بعض ازا حضرت حسن بصیر رحمت اللہ علیہ نے خواب میں دیکھا کہ ایک باغ جس میں ایک تخت بچا ہوا ہے اس پر ایک لڑکی بیٹھی ہوئی اور اس کے سر پر نورانی تاج ہے اس نے دیکھ کر ارس کیا کہ حضرت آپ مجھے پہچانتے ہیں حضرت حسن بصیر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا نہیں یہ سن کر لڑکی نے ارس کیا کہ حضرت جیسے میری والدہ نے بیان کیا تھا اس طرح صرف میری حالت ہی نہیں بلکہ اس قبرستان میں ستر ہزار مردے جن کو یہ عذاب ہو رہا تھا ہماری خوش نصیب یہ ہے کہ ہمارے قبرستان کے پاس سے ایک عاشق رسول گزرا اور اس نے درود شریف پڑھ کر سواب ہمیں بخش دیا تو اللہ تعالی نے اس درود شریف کو قبول سب پر رحمت فرمائی اور عذاب سے نجات مل گئی اور سب کو یہ ارعام و اکرام عطا فرمایا گیا جو آپ مجھ پر دیکھ رہے ہیں اس واقعہ کو القول البدیع صفحہ 131 پر بیان کیا گیا ہے اس کے علاوہ نزہت المجالس اس کے صفحہ نمبر 32 پر بھی یہ واقعہ آتا ہے پھر سعادت الدارین اس کے صفحہ 122 پر بھی یہ واقعہ آتا ہے اب اس واقعے سے دو تین چیزیں سامنے آتی ہیں ایک تو خواب میں کسی کو عذاب میں دیکھنا یہ بھی پوسیبل ہے خواب میں جنت کو دیکھنا اس پر بھی پہلے دروس ہو چکے ہیں اور اس کے علاوہ یہ بھی پتا چلا کہ حضرت حسن بصی رحمت اللہ علیہ نے ایک عمل بتایا کہ اگر کسی نے دیکھنا ہے اپنی میت کو اللہ دکھانے والا ہے لیکن اس واقعے میں یہ بات سامنے آتی ہے کہ اگر ایسا معاملہ ہے تو اس طرح کیا جا سکتا ہے اس کی پوری ٹیٹیلز موجود ہیں اور اس کے علاوہ یہ بھی پتا چلتا ہے کہ درود شریف کی برکات و سمارات اور یہ بھی پتا چلتا ہے کہ درود شریف کا ایسال ہو سکتا ہے بلکل جیسے ہر نیک کام کا ایسال ہو سکتا ہے درود شریف بھی نیک عمل اور درود شریف کے ایسال کرنے سے کتنے لوگوں کا بھلا ہو گیا اور عاشق رسول کا کیا مطلب ہے عاشق رسول کا مطلب یہ ہری جھنیاں نہیں ہیں میرے بھائیوں نہ بارہ ربی الاول پر ایک دن سال کے ایک دن کوئی جشن ملاد النبی منانا یہ عاشق رسول نہیں ہے صرف جو عاشق ہوتا ہے وہ جس سے عشق ہوتا ہے اس کی بات پر عمل کرتا ہے اللہ اکبر اوپر نظر کرنی چاہیے کہ ہم جو عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں کتنے سچے ہیں ہم اپنے عشق میں ایک دفعہ نظر تو کرو یار ہمارہ تو آوہ کی آوہ ہی بگڑا ہوا ہے بس نام کے عاشق ہیں کام کے نہیں ہیں دل ویران ہیں حالات پریشان ہیں اللہ رحم کرے اپنے اوپر ہم نے کام کرنے کی بہت ضرورت ہے عاشق رسول کہنا بڑا آسان ہے ہونا ایک اور بات ہے تو محنت کرو کہ صحیح مانو میں عاشق رسول بن جاؤ اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے ہم سب گناہکار ہیں خطاکار ہیں سیاہکار ہیں اللہ کے بندے ہیں اس کی رحمت سے امید ہے اس نے رحمت اللہ علمین کا امتی بنا دیا یہ بھی تو اس کا رحم ہے وہ چاہتا تو کسی کافر کے گھر میں پیدا کر کے کفر پر رکھتا پر اس نے یہ رحم کر دیا ہمارے حال پر کہ ہمیں ایمان کی دولت عطا فرما دی اس رب العالمین نے رحمت للعالمین کا امتی بنا دیا وہ رحمان ہے وہ رحیم ہے وہ غفور ہے وہ غفار ہے اس سے دعا گو ہے کہ باری تعالی ہمارا ہمارا بیڑا بھی پار کر دیں یہ اللہ ہم پر رہب کر دیں ہم تیرے گناہگار بندے ہیں تو بڑا کریم ہے تو بڑا کریم ہے اللہم صلی وسلم وبارک على سیدنا وحبیبنا وشفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم اليقین لترون الجحیم ثم لترونها عین اليقین ثم لتسألن یومئی ذی عنیم غفلت میں ڈالے رکھا تم کو ایک دوسرے سے بڑھ کر زیادہ سے زیادہ دنیا حاصل کرنے کی حوثنے یہاں تک کہ جا دیکھیں تم نے قبریں خبردار عن قریب معلوم ہو جائے گا تمہیں پھر سن لو عن قریب معلوم ہو جائے گا تمہیں دیکھو اگر معلوم ہوتا تمہیں اس روش کا انجام یقینی علم کی حیثیت سے تو تم ہرگز ایسا نہ کرتے جان لو تم ضرور دیکھو گے جہنم کو پھر تم ضرور دیکھو گے اسے یقین کی آنکھ سے پھر ضرور باس پرس ہوگی تم سے اس دن نعمتوں کے بارے سچ فرمایا اللہ عزمت اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں موسیقی موسیقی